بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتم صامین حضرت علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو اختتام عذاب کے بعد کے حوال کیا ہیں آج کی مختصر شورٹ ویڈیوز میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے روایات میں آتا ہے کہ حضرت علیہ السلام کشتی میں دسویں رجب کو بیٹھے اور دسویں محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری آپ علیہ السلام نے اس کے شکرانے کا روزہ رکھا اور اپنے طوام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا دسویں محرم یعنی آشورہ کے دن روزے رکھنا ہمارے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اور اس کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ پر گمان ہے کہ آشورہ کا ایک روزہ ایک سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے